ہم یہی بات کر رہے تھا آپ نے کہا آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے کہ جو یہ مرتبہ چل رہا تھا ایک میں ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ نراض ہو جائیں لیکن میں بہت سنسیریٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں اس وقت ہمارے جو ملک کو جو بیرونی سادشوں کا سامنا ہے اس کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم کوئی پاکستان میں ایسا کام نہ کریں کہ جس سے جو ہمارے ریاست کے جو اہم ادارے ہیں یہ کنٹروورشل ہو جائیں ان کو کنٹروورشل بنانا جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہے لیکن آنفارچنیٹلی ایسے ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسے ایسی باتیں ریکارڈ پر لارے ہیں جس سے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے خرشید شاہ صاحب نے دو خط لکھے ہیں آصف زرداری کو کسی اور کو نہیں زرداری صاحب کو دو خط لکھے ہیں ایک کچھ دن پہلے دیکھا تھا ایک انہوں نے کل پر سو خط لکھا ہے اس خط کی ڈیٹیلز دونوں خطوط میں نے دیکھے ہیں میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا اس لیے کہ میرا خیالہ مناسب نہیں ہے وہ ڈیٹیلز ہاں نے لے کے آنا لیکن یہ پیپلز پارٹی نہیں جسٹ کیا ہے جسٹ اس کا یہ ہے کہ الیکشن میں انٹریفرنس ہو رہی ہے کچھ لوگوں کے اس میں نام بھی منشن کیے گئے ہیں جو اور میں نے جب خرشید شاہ صاحب سے کہا کہ آپ اس پہ ان کو پبلک کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ نہیں میں پبلک نہیں کرنا چاہتا میں صرف اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں لانا چاہتا تھا میں نے اپنی پارٹی کے جو اگلا سوال یہی تھا آپ سے کہ خط کیوں لکھا پوچھا کیوں نہیں زبانی بات کیوں نہیں کی وہ کہ جی یہ ریکارڈ پہ آ جائے اور اب وہ خط اس کی کاپیوں انہوں نے کچھ اور بھی اہم لوگوں کو بھجوا دی ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں نا پیپلز پارٹی جو ہے اس نے جو بلوچستان میں جو کام کیا تو نون لیگ کہہ رہی تھی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہے سادش کر رہی ہے اب کیا ہوا ہے کہ وہی پیپلز پارٹی وہی الزام لگا رہی ہے جو نون لگا رہی ہے مولانا فضل الرمان نے بھی ویسی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں اے این پی بھی وہی باتیں کر رہی ہے افتر مہنگل صاحب بھی وہی باتیں کر رہی ہے کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا کوالیشن پارٹنر بننا الیکشن کے بعد سو میں سے کتنے پرسنٹ آپ کریں گے کہ ہو سکتا ہے آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ ہمیں نون لگ کے ساتھ مل کر اس ملک میں کوئی تحریک چلانی پڑے یا ایجیٹیشن کرنا پڑے لیکن اب بلاول جو ہے نا ان کی تھوڑی سی رائے بدل گیا وہ آپ نے دیکھی بھی ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ دیکھیں انیس سو نوے میں جو ہوا تھا آپ اپنی مرضی کا نواز شریف صاحب اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ہارٹ فیورٹ تھے تو انیس سو نوے میں اسٹیبلشمنٹ نے جو کیا وہ سب کو پتا ہے وہ اصغر خان کیس کا جو فیصلہ ہے اس میں ڈاکومنٹ ہو گیا پھر انیس سو ستانوے میں بھی ویسے ہی ہوا اب دوہزار دو میں آ جائیں آپ دوہزار دو میں ایک ملٹری پریزیڈنٹ تھا اوپر اور جوڈیشری اور میڈیا اس کی جیب میں تھا لیکن اس کے باوجود کاف لیگ جو ہے سمپل مجارٹی حاصل نہیں کر سکی آپ کو پیٹریوٹ بنانے پڑے آپ کو ادھر سے بندے توڑنے پڑے آزم تارک صاحب کا ووٹ جو ہے وہ آپ کو لینا پڑا اور پھر جمالی صاحب جو ہے وہ پرائیم سٹر بنے جب جوڈیشری اور میڈیا آپ کی جیب میں تھا اور ایک وردی والا آدمی پاکستان کا پریزیڈنٹ تھا سارے اختیارات اس کے پاس تھے اس وقت بھی آپ وہ ریزلٹ حاصل نہیں کر سکے جو کہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں گیم نہ کھیلے ہونے دے الیکشن دوہزار آٹھ میں بھی مطلوبہ ریزلٹ نہیں ملا اب دوہزار اٹھارہ آگیا ہے تو دوہزار اٹھارہ میں مجھے لگتا یہ ہے کہ پچیس جولائی کو اس دن آپ نے ایک بہت بڑی تعداد میں اپنے ٹروپس کو انوال کر دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ اس دن پچیس جولائی والے دن ایسی صورتیال پیدا نہیں ہوگی لیکن پچیس جولائی سے پہلے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ڈویلیمنٹس میں وہ پچیس جولائی کا جو بھی ریزلٹ ہوگا وہ اس کو کنٹروورشل بنا سکتی ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ شاید جان بوجھ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ امپریشن یہ دے رہے ہیں کہ ہم نواز شریف کے بہت خلاف ہیں لیکن اندر سے وہ نواز شریف کو ہیلپ کر رہے ہیں